نمازکارو ون انڈیا میں آپ کا سباکت ہے میں ہوا جائے انڈین پریمیر لیگ سیزن چودہ آنش چتکال کے لستگت ہو گیا ہے جس کے بعد اب بھارتی ٹیم کی نظرے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میچ پٹی گئی ہے ٹیم انڈیا کو نیوزیلینڈ کے خلاف ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا فائنل میچ کھلنا ہے یہ میچ 18 سے 22 جون کے بیچ ساؤت ایمٹن کے میدان پر کھلا جائے گا دونوں ہی ٹیموں کی کھلاڑیوں نے اپنی اپنی کمر کس لی ہے لیکن اس بیچ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دگج پیسر سٹوارڈ براڈ نے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کو لے کر بڑی بات کہہ دی ہے انگلینڈ کے پیسر نے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فارمیٹ پر ہی سوال کھڑا کر دیا ہے دراصل سٹوارڈ براڈ نے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے کمپیٹیشن کی تعریف کی ہے لیکن اس کے فارمیٹ سے وہ خوش نہیں ہے ٹیموں کے بیچ مقابلوں کو جس طرح سے باتا گیا ہے اسے سٹوارڈ براڈ اتفاق نہیں رکھتے سٹوارڈ براڈ نے کہا کہ پانچ میچوں کی ایشش سیریز بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے برابر کیسے ہو سکتی ہے دراصل ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے دہت ہر سیریز کے لیے ایک سو بیس پوائنٹس نردھاری تھے پھر چاہے سیریز میں کتنے ہی میچیں کیوں نہ ہو یہی وجہ ہے کہ کئی پورف کرکیٹروں نے اس فارمیٹ کی آلوچنا کی ہے اب ڈبلو ٹی سی کے فارمیٹ پر سٹوارڈ براڈ نے بھی اپنی رائے رکھی سٹوارڈ براڈ نے اس پورے مسئلے پر کہا ورلڈ ٹیس چیمپینشپ ایک بہترین کونسپٹ ہے پہلی بار اس کا ایوجن ہو رہا ہے لیکن اس کا پوائنٹ سسٹم صحیح نہیں ہے میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ پانچ میچوں کی ایشش سیریز بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے برابر کیسے ہو گئی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا آئیڈیا تو صحیح ہے لیکن اس پر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے برحال ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلے گی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا خطابی مقابلہ اٹھارہ سے بائیس جون کے بیچ ساؤتھ ہیمٹن کے میدان پر کھلا جائے گا لیکن کئی پورف کرکیٹروں کے بعد اب سٹوارڈ براڈ نے بھی وٹی سی کے پورے فارمیٹ پر سوال کھڑے کر دی ہے اس خبر میں فلال اتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ